ہم کون ہیں اسبق کون تھا ہاں اس پہ ڈٹے رہیے گا ہٹیے گا نہیں ہم کون ہیں شیعہ اسبق بھی شیعہ تھا زندگی کا آخری دعویٰ علی نے اپنے گھر میں کیا کیسے کیا دعویٰ سن لیجئے اگر سینے میں دل دل میں دھلکن ہے تو جملے کے وزن کو برداشت کیجئے کب کیا علی نے دعویٰ سر پہ ضربت لگ چکی سر دوشتوں میں تقسیم ہو چکا امام حسن نے حکیم کو بلایا اس نے دنبہ کو زبا کیا ایک رگ نکالی امام کے شگاف میں رکھی رکھ کو اٹھایا رکھ کر رنگ متغیر ہو گیا امام سے کہنے لگا مولا آپ کے بابا کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے ان سے کہیے وسیعتیں نصیتیں کر لیں علی نے اپنے بیٹوں کو بلایا بیٹیوں کو بلایا وسیعتیں کی نصیتیں کی اس کے بعد حسن کو بلا گیا حسن میرے لال اب دروازے کو بند کر دو اب علی کسی سے نہیں ملے گا اب علی اپنے خدا سے ملاقات کرے گا دروازہ بند ہو گیا علی کی گئی ہوئی بات پتھر کی لکیر دروازہ بند ہو گیا اتنی دیر میں دروازے پہ دقل باب ہوا دروازے پہ دقل باب ہونا تھا امام حسن نے دروازہ کھولا سامنے شخص کھڑا ہوا رو رہا کیا بات ہے کیوں رو رہا ہوں کہ مولا میں کوفے کے باہر تھا ابھی آیا ہوں پتہ چلا ہے کہ آپ کے بابا کو ضربت لگ دی تو کیا چاہتے ہو کہ میں آپ کے بابا سے ملاقات چاہتا ہوں کہ نہیں میرے بابا نے منع کر دیا اب میرا بابا کسی سے نہیں ملے گا میرا بابا کہہ چکا ہے کہ اب وہ اپنے خدا سے ملاقات کرے گا علی کے دروازے پہ یتیم رو رہے ہیں اسیر رو رہے ہیں بیوائیں رو رہی ہیں ایک ماتم کا عالم ہے دیکھا ہے آپ نے مسجد کوفہ سے لگا ہوا چھوٹا سا گھر ہے علی کا کمال یہ ہے کہ علی جب تک حاکم رہے وہ مکان کرائے پہ رہا علی نے اسے خریدہ نہیں تھا اجارے پہ تھا ہر مہین نے اس کو علی کرائے پہ کرتے تھے مولا یہ کرائے پہ رہ کے کیوں حکومت کر رہے ہیں خرید لیتے پھر حاکم بن جاتے کہ تجھے نہیں پتا میرا عمل قیامت تک جانا ہے میں دنیا کے ہر حاکم کو بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کرنے کے لیے کوٹھی کی ضرورت نہیں ہے کردار کی ضرورت ہے کوٹھی کی ضرورت نہیں ہے کردار کی ضرورت ہے وہ ماں سے سنا جب امام حسن نے دروازہ بند کیا وہ آیا اور آ کے امام علی کے مکان کی دیوار کے نیچے بیٹھ کے رونے لگا اب جو رونے لگا چملہ سنیے گا اب جو رو رہا ہے اب ادھر کتنے لوگ رو رہے ہیں بچے رو رہے ہیں بیوائے رو رہی ہیں مدد والے جن کی علی مدد کرتے تو رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں چلا رہے ہیں اکیلا یہ ادھر رو رہا ہے اس کے رونے کی آواز علی کے کانوں میں آئی جب آواز آئی تو حیمام حسن کو بلایا ادھر آؤ میرے لال یہ کون رو رہا ہے بابا نہیں پہچھا اسبق رو رہے ہیں اسبق ابن نباتہ اسبق رو رہے ہیں ایسے لگا جیسے علی کے ٹوٹے ہوئے جسم میں جان آگئی کونیوں کے بل رو اٹھے کہنے لگے اسبق رو رہا ہے جاؤ ذرا اسبق کو بلا کے لاؤ اسبق کو بلا کے لاؤ میری پوری مجلس بھول جانا یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں اسے یاد رکھنا جاؤ اسبق کو بلا کے لاؤ اگر میں جملے پہ مجلس نہیں اشرا بھی ختم کر دوں تو مکمل ہو جائے گی بات جاؤ اسبق کو بلا کے لاؤ بدن پورے والوں غور کیا تم ہم بھی شیعہ ہیں اسبق بھی شیعہ تھا ہم بھی علی سے پیار کرتے ہیں اسبق بھی علی سے پیار کرتا تھا ہم بھی علی کا کلمہ پڑتے ہیں اسبق بھی علی کا کلمہ پڑتا تھا مگر ہم میں اور اسبق میں ایک فرق ہے وہ فرق کیا ہے ہم امام کو بلا رہے ہیں اسبق کو امام نے بلایا ہے ہم امام کو بلا رہے ہیں اجلالازہوری مولا جائیے امام کو اسبق نے بلایا ہے کہا اسبق کو بلاو یاد رکھنا امام کا بلانا اور ہے اور امام کسی کو بلائیں اس کے مانی اور ہے یہ کون ہے یہ شیعہ ہے کون ہے اسبق کون ہے بولیے نہیں مل کے بولیں میں ممبر پہنچا سنتا ہوں شیعہ ہم کون ہیں بولیے آپ کو شک ہے اس میں تو پھر شرما کے کیوں بول رہے ہیں اب تک میں نے نہیں کہا بولیے ہم کون ہیں اسبق کون تھا ہاں اس پہ ڈٹے رہیے گا ہٹیے گا نہیں ہم کون ہیں شیعہ اسبق بھی شیعہ تھا ایک خاتون آئی ہے جناب سیدہ کے پاس بی بی میرے شوہر نے بھیجا ہے بتاؤ کیوں بھیجا ہے بی بی یہ پوچھوار آئے یہ بتائیے کہ شیعہ کی تعریف کیا ہے شیعہ کسے کہتے ہیں اس کی کیا کوالیٹی ہے کیا صفت ہے شیعہ ہوتا کیسا ہے تو جناب سیدہ نے کہا کہ اس کی چار صفت ہیں چار کوالیٹیز اس کے اندر ہونا چاہیے وہ ہمارا شیعہ کہ کیا کہ پہلی صفت یہ ہم سے محبت کرتا ہو ہم سے محبت کرتا ہو دوسری صفت یہ ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتا ہو تیسری صفت یہ ہے کہ جو ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتا ہو چوتھی صفت یہ ہے کہ جو ہم نہیں کرتے وہ نہ کرتا ہو بس یہ اتنی سی بات ہے یہ شیعت کی تعریف ہے ہم سے محبت ہمارے دشمنوں سے نفرت جو ہم کرتے ہیں وہ کرتا ہو جو ہم نہیں کرتے وہ نہ کرتا ہو بات ختم ہو گئی خاتون اٹھی اپنے گھر آگئی شور شام کو کام سے آیا گئی تھی رسول کی بیٹی کے پاس ہاں گئی تھی سوال کیا کہاں کیا کیا جواب دیا کہ لنگے چار جملوں میں جواب دیا کیا دیا کہنے لگی کہ ہم سے محبت کرتا ہو ہمارے دشمنوں سے نفرت کرتا ہو ہم جو کرتے ہیں وہ کرتا ہو ہم جو نہیں کرتے نہ کرتا ہو شوہر سر پکڑ کے بیٹھ گیا تو کہنے لگے پریشان کیوں تو کہنے لگے کہ اشیاء ہونا اتنا سخت ہے تو کہنے لگے اس میں سخت کی کیا بات ہے اس سے تو آسان کچھ آئی نہیں بھئی محبت کرتا ہو نفرت کرتا ہو جو وہ کرتے ہیں وہ کرتا ہو جو نہ کرتا ہو نہ کرتے ہیں نہ کرتا ہو وہ بھی اس نے کہا واپس جاؤ اور رسول کی بیٹی سے کہنا کہ بی بی دو کام کرتے ہیں دو نہیں کرتے کہا کیا کہا بی بی آپ سے محبت کرتے ہیں اور اتنی کرتے ہیں کہ آپ کے لئے جان دے بھی سکتے ہیں جان لے بھی سکتے ہیں آپ کے دشمنوں سنفرت کرتے ہیں اتنی کرتے ہیں کہ کئی کمپرومائز نہیں ہے فرشیعظہ پہ بھی لانت کرتے ہیں مسلحے پہ بھی لانت کرتے ہیں کعبے پہ بھی لانت کرتے ہیں روزہ رسول پہ بھی لانت کرتے ہیں ہر جگہ جا کے آپ کے دشمنوں پہ لانت کرتے ہیں ہیں وہ ہم نہیں کرتے اور جو آپ نہیں کرتے وہ ہم ڈٹکے کرتے ہیں کیا ملپ آپ کے ہاں عبادت ہے ہمارے آنی ہے آپ کے ہاں سخاوت ہے ہمارے آنی ہے آپ کے ہاں شجاعت ہے ہمارے آنی ہے آپ کے ہاں طہارت ہے ہمارے آنی ہے آپ کے ہاں فساحت ہے ہمارے آنی ہے آپ کے ہاں بلاغت ہے ہمارے آنی ہے آپ کے ہاں علم ہے ہمارے ہاں نہیں ہے مگر بی بی جو آپ نہیں کرتی وہ ہم ڈٹکے کرتے ہیں آپ غیبت نہیں کرتی ہم کرتے ہیں آپ جھوٹ نہیں بولتی ہم بولتے ہیں آپ گالیاں نہیں دیتی ہم دیتے ہیں آپ کے آئناد نہیں ہیں ہمارے یہاں ہیں آپ ایک دوسرے سے نہیں جلتے ہمارے یہاں جلتے ہیں آپ کے آہ حسد نہیں ہیں ہمارے یہاں تو دو کام کرتے ہیں دو نہیں کرتے تو جناب سیدہ نے کہا پھر اپنے شوہر سے جا کے کہے کہ شیعہ نہیں ہیں محب ہے شیعہ نہیں ہیں موہب ہے شیعہ تو وہ ہے جس میں چاروں علامتیں پائی جائیں موہب ہے مائلس ختم ہو گئی میں سوال دوبارہ کر رہا ہوں ہم سب کیا ہیں کنفرم شیعہ بولیے حاجی جی آپ گواہ ہے یہ کیمرہ گھما دو بنارس کے عزادار تاکہ پتا چلے ابھی ابھی آپ نے کہا تھا پانچ منٹ پہلے شیعہ اب مسجد میں بیٹھیں قبلہ روک فرشیعہ پہ بیٹھیں اللہ کی بارگاہ میں بیٹھیں میں پھر سوال کراؤں ہم سب کیا ہیں کنفرم نہیں ہو رہا ابھی دل میں ڈر ہے بس اسی ڈر کو نہیں ہونا چاہیے کیوں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جو سیدہ کو پسند نہیں ہے ہم وہ کر رہے ہیں جو اہلِ بیعت کو پسند نہیں ہے ہم وہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں سم súper زاست سوال کرنے موسیقی